بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہر طرف تباہی تباہی ہوگی اور یہ لڑائی مسلمانوں کے درمیان ہونے جا رہی ہے بظاہر تو یہ لڑائی طیب اردگان اور ترکی کی خلاف ہے لیکن اصل میں یہ لڑائی خلافت عثمانیہ اور گریٹر اسرائیل کے لیے لڑی جا رہی ہے اور یہ لڑائی لیبیا میں لڑی جائے گی یہ جنگ لیبیا میں کیوں لڑی جا رہی ہے مصر ترکی کے خلاف لیبیا میں جنگ کیوں لڑنا چاہتا ہے اور اسرائیل مصر کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے کیا خلافت عثمانیہ پھر سے قیم ہونے جا رہی ہے یہ سب جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود ویل ایکن کو بھی دباہ لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ رہے مصر نے اعلان کیا ہے کہ ہماری افاظ اس وقت ترکی کے خلاف جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار کھڑی ہیں اور مصر کو سعودی عرب یو اے ای اور اسرائیل ترکی کے خلاف جنگ کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں یہ دراصل اسرائیل کا کھیل ہے اسرائیل اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے جب مسلمان آپس میں لڑتے لڑتے کمزور ہو جائیں گے تب اسرائیل ایک ایک کر کے ان مسلم ممالک پر حملہ کرے گا اور ان پر قبضہ کرتا جائے گا اس وقت اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان اور ترکی سے ہے کیونکہ یہی دو ممالک اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب عرب ممالک کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ترکی کی خلاف لڑیں اسرائیل مصر کو تو پہلے ہی کمزور کر چکا ہے اب وہ سعودی عرب یو اے ای اور ترکی کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اسرائیل فلسطین کو زم کرنے جا رہا ہے اس کے بعد دوسرے عرب ممالک کی باری آئے گی جب عرب ممالک میں مضاہمت کرنے کی قوت نہیں رہے گی تب اسرائیل ان پر حملہ کر کے انہیں اپنے اندر زم کر لے گا اور اس طرح وہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اس وقت اسرائیل اپنے مسیحہ یعنی دجال کا انتظار کر رہا ہے اسرائیل پاکستان کو بھی اس جنگ میں شامل کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کے بہت زیادہ لوگ عرب ممالک کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ بھی بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے جب عرب ممالک اور ترکی کی جنگ ہوگی تو وہ وقت پاکستان کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا ایک طرف عرب ممالک اور ترکی کو اپس میں لڑوائے جا رہا ہے دوسری طرف اس خطے میں جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں اگر بھارت اور چینہ کی جنگ ہوتی ہے تو یقیناً اس جنگ میں پاکستان بھی شامل ہوگا اور اس طرح یہ جنگیں جنگ عظیم سوم میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں تو معزیز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ